موسیقی اس کے بعد آتے ہیں حدیث موقوف کی طرف حدیث موقوف حدیث مرفو تو ہو گئی یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ صحابی کا کوئی عمل وہ کوئی حدیث کے خلاف ہو تو اسے بھی مرفو کہیں گے یا اس میں کیسے ہی آنے شکل جب صحابی کا عمل کوئی بھی حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً آئی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح سے آپ نے اچھا کہ یہ سوال کر دیا کہ جو مرفو قولی صریحی ہے اگر اس کے خلاف یہ کوئی بات آتی ہے اس میں سے تو کون سی لیں گے آپ جو صراحتاً ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی صراحتاً موجود ہے یا آپ کا قول موجود ہے یا تقریر صراحتاً موجود ہے اور صحابی کا کوئی عمل ہے تو پھر کیا لیں گے آپ جو صراحتاً ہے اس کو لیں گے پہلے تو اسی کا نمبر آئے گا بعد میں یہاں تو شبہہ ہے نا تھوڑا سا اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا تو اس کے مقابلے نہیں اس میں تطبیق دینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ہم اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ہم تطبیق دیں گے تطبیق دینا ممکن ہے تو تطبیق دیں گے لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو کس کو اختیار کریں گے جو صراحتاً ہے جہاں تطبیق دینا ممکن ہوتا ہے تو وہاں تو پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تطبیق دیں یہ سب باتیں کب ہیں جب تطبیق دینا بھی ممکن نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو سوال کے میں مثال بھی دے کر کے پیش کر دیتا ہوں صراحتاً آپ کی بات یہ ہے کہ آپ رکو سے اٹھتے تب بھی رفائدین کرتے تھے رکو میں جاتے تب بھی کرتے تھے دو رکعات کے بعد اٹھتے تب بھی رفائدین یہ عبداللہ ابن عمر نے صراحتاً بیان کیا عبداللہ ابن عمسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے آپ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی تو نماز کا عمل ہے وہ اپنی جو اشتہات سے کیوں کریں گے لیکن وہاں صراحتاً ہے اور یہاں تو وہ اب تدبیق تو آپ نہیں دے سکتے یہ دونوں میں اور وہ ایک ہی نہیں بلکہ بہت سارے صحابہ اس کو بیان کرتے تو صراحتاً ایک عمل ثابت ہے تب وہاں یہی کہا جائے گا کہ یا تو عبداللہ ابن عمسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کی اپنی کوئی اشتہادی غلطی رہی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی چاہے جو بھی ہو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے ہمارے لیے صراحتاً جو بات آئی ہے ہم اس پر عمل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد حدیث موقوف حدیث موقوف کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے مَا عُضِیفَ إِلَ الصَّحَابِ مِنْ قَوْلِ اَوْ فِعْلِ ہر اُقَوْلِ اور فیل جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں حدیث موقوف موقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر گئے وہاں پر تو مرفوع کے مقابلے میں اسے موقوف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث آکر کے صحابی تک ٹھہر جاتی ہے اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی ہے تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں یہ آسان سی مقتصر سی بات ہے جس قول اور فیل کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں حدیث موقوف جس قول یا فیل کی نسبت تابعی یا اس سے بھی نیچے مَا عُضِیفَ اِلَا تَابِعِ اَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلِ اَوْ فِعْلِ جس قول یا فیل کی نسبت تابعی یا تابعی سے اور نیچے کسی راوی کی طرف کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں حدیث مقتوع حدیث مقتوع یہ استلاحات ہیں محدثین کی اور ان استلاحات کے لحاظ سے یہ تفصیلات جو تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی یہ بھی ہے محدثین کے یہاں کے کسی تابعی کے قول کے لیے بھی موقوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے اس وقت موقوف الالتابعی کیا کہتے ہیں موقوف الالتابعی لیکن صرف موقوف کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحابی کا قول یا صحابی کی طرف نسبت کی گئی ہے یہ پوری بحث آپ کے سامنے آگئی حدیث قدسی حدیث مرفوح حدیث موقوف حدیث مقتوع یہ پوری بحث آپ کے سامنے آئی اب ہم حدیث کی دوسرے لحاظ سے قسموں آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ قسمیں تھیں نسبت کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں محکم اور غیر محکم کے لحاظ اس کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں محکم غیر محکم غیر محکم کی پھر چار جو ہے شکلیں ہوتی ہیں حدیث کی قسمیں ایک محکم اور غیر محکم کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے پہلی قسم آپ نے لکھا محکم محکم کس حدیث کو کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے عربی میں کہتے ہیں ما سلیم من المعارضتی حدیث محکم وہ حدیث ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہ ہو مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ کسی اور حدیث سے اس کا بظاہر کوئی تعارض نہ ہو رہا ہو اس کو محکم کہتے ہیں محکم حدیث اس حدیث کا کہیں کوئی یعنی اس حدیث کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے اس کا کوئی تعارض بنتا ہو ایسا نہیں ہے اور زیادہ تر احادیث ایسی ہی ہیں مشہور حدیث من صلیم المسلمون من لسانه ویده کلیمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فی المیدانی حبیبتانی الیر رحمانی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم حدیث کیا ہے یہ محکم ہے میں نے کہا زیادہ حدیث ایسی ہی ہے اس لئے اس کے بارے میں ہم کوئی یہاں پر بحث نہیں کریں گے محکم حدیث دوسری کیا ہے غیر محکم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے یا حسن ہے مقبول حدیث مقبول حدیث اس حدیث کا بظاہر دوسری حدیث سے تعارض معلوم یہ حدیث بظاہر دوسری حدیث سے تقرار رہی ہے ایک حدیث دوسری حدیث سے بظاہر تقرار رہی ہے اس کو تعریف میں کہیں گے ما لم يسلم من المعارضتی ما لم يسلم من المعارضتی جو تعارض سے سالم نہ ہو یعنی کیا ہے یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا تعارض دوسری حدیث سے ہو رہا ہے یہ غیر محکم اگر ایسی کوئی حدیث ہے ہم پڑھ رہے ہیں ایسی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس سلسلے میں محدثین کے یہ چار اسٹیپ ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک یہ چار ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں چار اسٹیپ ہے جو محدثین اٹھاتے ہیں ایسی حدیث کے تعالیوں سے لیکن اس سے پہلے لیکن تین مشہور قائدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلا قائدہ اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں دو صحیح حدیثوں میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا حقیقت میں تعارض ہوئی نہیں سکتا اگر وہ حدیث صحیح ہے مقبول ہے چاہے صحیح ہو حسن ہو تعارض نہیں ہو سکتا یہ پہلا حصول ہے یہ تعارض ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں یہ تعارض نہیں ہو سکتا دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کبھی صحیح اور ضعیف کا تعارض نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کہیں گے ایسے موقع پر جو صحیح حدیث ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو ضعیف ہے وہ آپ سے ثابت ہی نہیں یہ تو تعارض کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس سے تعارض کر رہی ہمیشہ تعارض یہ دو مقبول حدیثوں کے درمیان تعارض ہمیشہ ثابت کریں گے کب جب دو مقبول حدیثوں کے درمیان تب ہی یہ بات کہیں گے کہ یہ حدیث اس کے ساتھ متعارض ہے تیسرا قائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث کبھی بھی تعارض کب کہیں گے جب دو مرفوع حدیثیں ہوں اور مقبول اگر ایک مرفوع ہے ایک موقوف ہے تو اب تعارض نہیں کہیں گے ٹھیک ہے کیا ہوں دونوں مرفوع ہوں مقبول ہوں تب ہی یہ بات کہی جائے گی اور وہ بھی اس عقیدے کے ساتھ کہ کبھی بھی حقیقت میں تعارض نہیں ہو سکتا یہ تعارض ہم کو لگتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے دونوں مقبول ہونا ضروری ہے قائدہ یہ دوسری بات کیا ہے دونوں کا مرفوع ہونا ضروری ہے اور یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ حقیقی تعارض کبھی نہیں ہو سکتا ہم کو ایسا لگتا ہے حقیقت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں مختلف الحدیث اس کی تعریف یہ ہے مختلف الحدیث کی اَنْ يَرِدَ حَدِيثَانِ مَقْبُولَانِ مُتَعَارِضَانِ بَاہِرًا وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُم ایسی دو حدیثیں جو مقبول ہیں اور ظاہرًا ان میں تعریف پایا جا رہا ہے اور دونوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہے تطبیق دینا ممکن ہے اس کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے امام شیفی رحمت اللہ اس میدان کے بہت ہی مشہور کھلاری مانے جاتے ہیں انہیں بہت ان کو اس جو ہے میدان کی بڑی صلاحیت تھی ان کی کتاب تھی باقاعدہ اختلاف الحدیث اس کا نام امام ابن قطعبہ نے بھی اس موضوع پہ خاص کتاب لکھی ہے مختلف الحدیث کے نام سے امام حازمی رحمت اللہ نے بھی اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے تو یہ کیا ہے مختلف الحدیث بظاہر متعارض دو حدیثیں ہیں اور دونوں میں تطبیق دینا ممکن ہے کیا ممکن ہے تطبیق اسی کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلا کام یہی ہے جب دو حدیثیں بظاہر متعارض لگیں ہمیں کیا کرنا ہے دونوں میں تطبیق دینا پہلے تطبیق دینے ایسی دو حدیثیں ملتی ہی نہیں ہیں جن کا آپس میں تعارض ہو اور تطبیق دینا ممکن نہ ہو ایسی دو حدیثیں کہیں ملے گیا غالبا امام ابن خزیمہ رحمت اللہ ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے لاؤ میرے پاس دو ایسی حدیثیں جن میں بظاہر تعارض ہو دونوں میں تطبیق دیکھ دونوں میں تطبیق دے دو لاؤ میرے پاس یعنی انداز کہنے کا ایسی حدیثیں ہیں ہی نہیں کہ جن میں تعارض بھی ہو اور تطبیق بھی ممکن نہ ہوا ایسی حدیثیں ہیں ہی نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی احادیث صحیح احادیث مقبول احادیث ایک دوسرے سے کبھی بھی حقیقت میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک بات تھی تو سب سے پہلا کام یہی ہے اب آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی مثال دیجئے جو بظاہر دو حدیثیں دونوں صحیح حدیثیں اور ان میں تعارض ہے بظاہر تاکہ تطبیق دی جائے تطبیق دینے کے بھی کچھ اصول ہیں لیکن وہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی اور میں ابھی اس موقع پر آپ کے سامنے پوری تطبیق دو حدیثوں میں کیسے کیسے دی جاتی ہے محدثین کی اور ساری باتیں اصول فقہ کا بھی ایک حصہ بن جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں پیش کروں لیکن مثال تو آپ کے سامنے اس حدیث کے ساتھ بظاہر تعارض ہے جی یا میں ہی پیش کرو عام طریقے سے مصطلع کی کتابوں میں جو مثال دی جاتی ہے وہ مثال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا لا عدو ولا تیرات لا عدو ولا تیرات اسلام میں کوئی بیماری متعدی نہیں یعنی ایک سے دوسرے کو لگ جانے والی کوئی بیماری نہیں مشہور لیکن ایک دوسری حدیث ہے اس میں یہ ذکر کیا آپ نے جزام جس کو جزام کی بیماری ہو جزام کی بیماری ہو اسکن کی بیماری ہوتی اس کے پاس سے ایسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو تو سوال کیا آتا ہے یہاں پہ بیماری کوئی متعدی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس سے بھاگنے کی بات کی اور دونوں صحیح حدیث ہیں عام طریقے سے یہ مثال پیش کرتے پھر اس کی بڑی لبی توجیح کرتے ہیں سب سے صحیح بات یہی ہے کہ حقیقت میں اسلام میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے جو آپ نے کہا لا عدو ولا تیر تک کوئی بیماری متعدی نہیں ہے جو آپ نے نفی کی ہے وہ حقیقت ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ مرتبہ انہوں نے کہا اونٹ ایک خجلی والا تو خجلی والا جو اونٹ ہے اس کے ساتھ دوسرے اونٹ رہتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ خجلی دوسرے اونٹ کو بھی لگ جاتی ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ کے سامنے کہ اس اونٹ کو خجلی اس یہ فلا اونٹ کے ساتھ تھا وہ خجلی والا جاتا اس لئے ہو گئی تو آپ نے کہا اسے کیوں کہہ رہے ہو جو پہلا اونٹ جس کو خجلی آئی وہ کس کی وجہ سے آئے یہ بیان کیا کس نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تو بطلب کیا ہمارا اسلامی جو کانسپٹ ہے تصور ہے اس میں کوئی بیماری متعدی نہیں یہی بات اصل ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اس کے پاس کیا ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے اب وہ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھا اس کو بھی بیماری ہو گئی تو کیا سمجھے گا اس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نہیں لگی ہے لیکن اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ نہیں نہیں اس کو بیٹھنے کی وجہ سے لگ گئی ہو جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں سدن لی ذریعہ یعنی اس طرح کا کوئی برا عقیدہ ذہن میں نہ آئے لوگوں کو اس طرح کی بد عقیدگی سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کہ دیا کہ ایسا آدمی اگر کوئی ہے تو اس کو دور ہی رہنا چاہیے وہ خامغہ گیا اس کا ہو بھی گیا تو کیا کرے گا اس کی وجہ سے ہی ہوا یہ نہیں کہہ اللہ کی تقدیر تھی ہو گیا عقیدہ یہ کیا کہہ چاہیے اللہ کی تقدیر تھی ہو گیا وہ کہہ نہیں اس کی وجہ سے ہو گیا تو عقیدہ خراب ہوگا ایسے بعض مرتبعہ گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ایسے آدمیوں کو جو عقیدے میں اتنے پوختہ نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آپ مج جاؤ وہاں پہ گھروں کے بارے مشہور ہو جاتا نا کہ اس گھر میں ایسا ہے اس گھر میں ایسا ہے اب وہ گئے اور ان کو ہو گیا اتفاق سے تو کیا کہیں گے اس ہی کیوں جیسے اور عقیدہ خراب ہوتا ہے اس بہتر ہے آپ دور ہی رہو اس لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہو اس کو جاؤ کچھ نہیں ہوتا یہ تقدیر سے یہ چیز ہو جائے تو آدمی کیا سمجھے گا اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہی ہوا یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہے یہ شیخ یہ تحارت کے مطالق ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کوڑے کے دھیر پر تھیر کر تحارت فرمائی اور اسی کے تصدیق نہ کرے تو کیا یہ تدبیق دے سکتے ہیں کیا ہے مسئلہ کہ غزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو آپ کے ساتھ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کے کورا کرکٹ کی جگہ تھی وہاں سے آپ گزرے تو آپ نے وہاں ممکن نہ ہو مان لیجئے کہ ممکن نہیں ہے تدبیق دے رہا تو دوسرے نمبر پر کیا آتا ہے یہ مرحلہ آتا ہے یعنی یہ کہا جائے گا اب کہ اس میں سے ایک حدیث ناسخ ہے اور ایک حدیث منسوخ ہے جو پہلے والی ہوگی وہ منسوخ ہوگی جو بعد والی ہوگی اس کے بعد یہ بار ذہن میں رکھ کہ نسخ کسے کہتے ہیں یہ اصولی بحث ہوتی ہے تھوڑی سی اصول فقہ کہ پہلے کا کوئی شرائی حکم بعد کے حکم سے اس کو منسوخ کر دیا گیا پہلے جو حکم تھا بعد کے حکم سے اس کو ختم کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں نسخ تو پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی بعد میں آپ نے اس کو ختم کر دیا یہ ہے نسخ اس کو نسخ کہا جاتا تو جو حدیث پہلے کی ہوگی اس کو منسوخ کہیں گے وہی ہے منسوخ الحدیث اور جو حدیث بعد کی ہوگی اس کو کہیں گے ناسخ الحدوثی یہ حدیث ناسخ ہے اور پہلے والی منسوخ ہے نسخ اس کے تعلق سے کیسے پتا چلے گا نسخ کا ہمیں اس کے بارے میں یہ چار جو ہے اس کی شکلیں نسخ کا پتا چلنے کیونے کتنی شکلیں ہیں چار سب سے پہلی بات یہ ہے اور یہی سب سے مضبوط ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے کہ پہلے میں نے تم سے یہ کہا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہے یعنی سرات کون کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث موجود ہے جیسے ایک بڑی مشہور حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی آپ خود کہہ رہے کہ پہلے میں نے منع کیا تھا اور اب اجازت دے رہا ہو بات سوچ میں آگئی تو پہلی قسم کے آئے خود سرات کون کرے اللہ کے رسول صلی اللہ موسیقی